ہیلو فرینڈ موکھوووو vz سپر ٹیسٹی ناستہ تو پھرینڈ آگے گیس کی طرف اور میں نے ایک تاوہ رکھا ہے آپ کوئی بھی بڑتن استعمال کر سکتے ہیں بھوننے کے لیے بس تھوڑا سا ہیوی ویٹ ہونا چاہیے تو پین ہمارا کافی ہیوی ویٹ ہے اب اس میں ہم اپنی مومفلی کو ڈال دیں گے جو ایک کھوٹی کٹوری ہے اور اسے ہم ڈرائے روشت کریں گے گھی بٹر مغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے گیس کے فلیم کو لو رکھنا ہے اور دھیمی دھیمی آج سے ہمیں موم مومفلی خستا اور پرنچی بنے گی یعنی بھونے گی اتنا ہی ٹیسٹی ناستہ ہوگا اور کرسپی بھی ہوگا تو دھیمی دھیمی آج پر کرنا ہے تھوڑا سا سبر سے کام لیں گے ایک سے دو مرد پر اسے اچھا سا کلر آنے لگے گا کالا نہیں کرنا ہے اس پر ہلکا ہلکا سا کلر لانا ہے تو ایک سے دو مرد ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے اور اسے بھون لیں گے تو پھرینڈ ایک سے دو مرد بات دیکھیں گے مومفلی پر ہلکا ہلکا سا ک مرد آ چکا ہے مومفلی چھٹکنے لگتی ہے تو چھٹکنے جب لگے چٹری چٹری کی آواز آنے لگے تو سمجھ جائے آپ کی مومفلی اچھا سے ہو گئی ہے گیس کے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پر اگر آپ بھونیں گے تو مومفلی کو آپ کو بھونتے سب ہے گیس کا فلیم بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ مومفلی کو ہمیں کالا نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں مومفلی ڈن ہو چکی ہے اب اسے ہم فٹا فٹ نکال لیں گے اور تھنڈا کر ل بچانی بلکل بھی نہیں ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک امپورٹن چیز وہ ہے ہمارا ادرک تو دیڑھ انچ کا ادرک ڈالیں گے اس کے اندر اور ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلی ایک کی ہماری بہت زیادہ تیکھی اگر آپ کی اتنی تیکھی نہ ہو تو آپ دو ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے بعد ایک امپورٹن چیز جائے گی جو اس کو بہت بڑھائے گی تو پینڈ یہ ہے ہماری تلی ہوئی پیاز جس کو انہیں اچھا سے تل لیا ہے اور اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ کچھ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تلی ہوئی پیاز کا بہت ہی الگ ٹیسٹ آتا ہے ناستے کو بہت ہی اچھی خسدور ملتی ہے تو پیاز کو اچھا سے تل لینا اس طرح سے ڈال کر لینا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے تو پینڈ آدھا چمبر نمک ڈالیں گے اور اب اس کو ہم بینا پائی ڈالیں اچھے سے دردرہ پیس لیں گے تو پیاز تلی ہوئی ڈالنے سے بہت ہی اچھا flavor آتا ہے آپ لوگ ایک بار ڈال کر دیکھئے گا تو چلیے اس سے پیس کرنے کے آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو پرینڈ یہ دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے بلکل دردرہ رکھا ہے بلکل فائن نہیں کرنا ہے پاوڈر ایک دم نہیں بنا دینا ہے اس طرح سے دردری ہے ہماری موم فلی اور آپ چاہیں تو اس کی اوپر کی سکن کو ریموٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تیشت میں بہت ہی اچھا flavor آتا ہے اس کے ساتھ تو میں آپ کو سجیسن دوں گی کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ایک بار برا کر دیکھیں میرے کہنے پر چلتے چلتے ہیں اور اس کو ایک کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلتی آدھا چمچ ہلتی ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ ڈالنا ہے بڑا 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 بھر کے تاکہ اچھا سا تیسٹ آئے چھوٹائی چمچ ہنگ کھٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ اور ساری چیزوں کو ہم اچھا سے میڈا لیں گے اس کے ساتھ اور اسے بھونیں گے ایک سے دو منات جو تک ہی مومپلی اچھا سے بھون نہیں جاتی تو ایک سے دو منات ہی بھوننا ہے کیونکہ مومپلی ک بھون چکے تو اس مسالوں کا کچھاپن ہمیں دور کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اچھا سے مکس کرتے جائیں گے اور کنٹینئی سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے ایک سے دو منات بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے سارا دھنیا ڈال سارا دو سے تین چمچ اور دھنیا ڈال کے اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے یہ ریٹی ہو چکا ہے اب اسے ہمیں تھنڈا کرنا ہے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہم آگے کا کام کر لیتے ہیں تو ایک بڑا سا برتن لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے گیہوں کاٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں یہ نورمالی وہی گیہوں کاٹا ہے اور آپ چاہے تو میدہ بھی استعمال کر سکتے یہ ہمارا دو سو پچاس گرام اس کو ڈال لیں گے اس کے اندر ایک چمچ اوائل ڈالیں گے جو گنگونا ڈال ہوگا آدھا چمچ نمک ڈالیں گے ایک چمچ کلونجی ساری اجوائن اور دو تین دانے کلونجی کے ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کلونجی کے کچھ لوگ مگرہ لی بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں کمنٹ آکس میں ضرورت آنا ساری چیزوں کو اچھا سے میکس کریں گے اس طرح سے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک ٹائٹ آٹا لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی نہیں آٹ کرنا ہے زیادہ پانی نہیں آٹ کرنا ہے اور اس کا ایک آٹا لگا لیں گے ٹائٹ سا تو چلیے فٹا فٹ لگا لیتے ہیں تو ایک سے دو منٹ لگیں گے اور ہمیں آٹے کو گوندا نہیں ہے بس اس کو لگا لینا ہے یعنی موڑ لینا ہے تو فرینڈ اس طرح سے موڑ لیا ہے آٹا دیکھ لیجئے بلکل بھی گوندا نہیں ہے اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ جب تک ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں پانچ منٹ کا رشن دیں گے تب تک ایک بہترین سی چھٹنی آپ کو بنا رہا بتا دیتے ہیں جو اس ناستک کی جانے اور اس چھٹنی کے ساتھ اس ناستک کو کھائیں گے تو مزا جائے گا تو چلیے چھٹنی بنانا بتا دیتے ہیں تو فرینڈ چھٹنی بلانی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک پان لینا ہے پان آپ کو جو لینا ہے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے ہیوی ویٹ ہونا چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے مومپلی جو ہماری کچھے لی مومپلی ہے یہ پچاس گرام مومپلی ڈالیں گے مومپلی کو ڈائے روشٹ کریں گے ایک سے دو ڈال تک بلکل گیس کا فلیم لو ہونا چاہیے اور جو برطن ہونا چاہیے وہ ہیوی ویٹ ہونا چاہیے مومپلی پہ ہلکا ہلکا سا کلر رانا شروع ہو چکا ہے ہمیں کالا نہیں کرنا ہے مومپلی کو دیکھیں مومپلی کے دانے اس طرح سے چٹے چٹے کرنے لگیں اور کتن اچھا کلر آ چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تل جو ہماری چار چمچ وائٹ والی تل ہے اور وائٹ والی تل کا استعمال کرنا ہے مومپلی بھوننے کے بعد تل دانا کیونکہ تل بھوننے میں بلکل بھی ٹائے نہیں لگتا تو اسی لئے ہم اسے باہر میں ڈالیں گے اور یہ چائے والی چمچ چار چمچ ہے اور تل ڈالنے کے بعد ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے ہاتھ کو روکیں گے نہیں اور ایک نٹ تک ہم لوگ فلیم پہ بھونیں گے تو ایک نٹ سے زیادہ نہیں تل کو بھوننا ہے نہیں تو اس میں ایک تیکھا بن آ جاتا ہے تو اس لئے تل کو صرف ایک نٹ بھوننا ہے تو دیکھیں دونوں چیزیں بھون گئی ہیں اب اس میں ہم کچھ چیزیں اور آٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سکھی ہوئی لال مرچ اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ سوف یہ ہے دھنیا سندھنیا ہم ڈالیں گے تین چمچ اور اب ہم ہم سوف بھی ڈالیں گے تو میرے مجھ سے سوف نکل گیا تو آپ لوگ مائن مت کیجئے گا اور ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمچ سوف اور یہ موٹی والی سوف ہونی چاہیے اور اسے ہم اس طرح سے چلائیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جیرہ جو ہمارا آدھا چمچ ہوگا کیونکہ زیرہ ہمیں جاڑا نہیں ڈالنا ہے آدھا چمچ جیرہ کافی ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے گالک یعنی لسون کی کڑیاں چار آپ چاہتے اس کی سکن کو نکال سکتے ہیں لیکن میں نہیں نکالوں گی کیونکہ اسے بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے اور اسے ڈال کر ہم اچھے سے جونوں کو دھیمے دھیمے بھونے دیں گے تو پھران اس طرح سے گیس کے فلم کو لو رکھیں گے اور اسے اچھے سے بھول لیں گے ایک سے دو منٹ اور تو اس طرح سے دیکھیں ساری چیزے ہو گئی ہے ریڈی اور اب اسے ہم ایک بڑتن میں نکال لیں گے تو پھران اس طرح سے ہم بڑتن میں نکال کے اسے تھنڈا کریں گے تو چلیاں نکال لیتے ہیں اور اب اسے ہم بے بلکل اچھے سے تھنڈا کر لینا گرم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھ لیجے ساری چیزے اچھے سے روشت ہیں لیکن کالی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو بھی کالا نہیں کرنا ہے اور اب اسے ہم بلکل پھول ڈاؤن کر لیں گے پھر اس کے بعد ڈیوز کریں گے تو پھران یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے دیکھ لیجے میں اسے چھوپ آ رہی ہوں بلکل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم چھوٹے آلے مکس کے جہاں میں ٹاسٹر کریں گے اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور نمک ڈالیں کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے گھڑ جو ایک چمچ ہے اگر آپ کے پاس گھڑ نہ ہو تو آپ لوگ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چینی دو چمچ ڈالیں گے گھڑ ایک چمچ ڈالیں گے چائے والا اور گھڑ کو تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈالیں گے اب اس میں ہم آدھا کا پاہی ڈالیں گے زیادہ پاہی ڈالیں گے بس آدھا کر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پیس لیں گے تو چلیے پیس لیتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر میں نے اسے پیس لیا ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہونا چاہیے بلکل اچھے سے سموز سا پیسٹ بنا لیا ہے دیکھ لیجے اس کی جو خزگو ہوگی اس پر آپ کا پورا کچھن مہک جائے گا بہت زیادہ تیشٹی لگتی ہے یہ چٹنی اس میں ایک مٹھاس بھی ہے کھٹاس بھی ہے اور ایک بہت اچھا سا تیکھاپن بھی ہے کیونکہ ہم نے اسے لال مرچ بھی ایک ڈالا ہے اب اسے ہم ایک کٹوری میں نکال لیتے ہیں تو پھر میں نے اس طرح سے نکال لیا دیکھیں کتنے چھکی تھی کسی ہے اور پانی بلکل زیادہ نہیں ڈالنا ہے جتنا پانی میں نے بتایا اتنا ہی ڈالنا ہے اور اب اسے ہم ابھی اور تیشٹی بنانے کیلئے کیا کریں گے تڑکہ لگائیں گے تڑکے میں چیزیں ایٹ کریں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے گیس کی طرف اور دو منٹ میں ہم اس میں پھڑا کے تڑکہ لگا دیتے ہیں تو پھر میں آگے گیس کی طرف اور ایک جو دار والا کرچی ہوتا ہے اس میں ہم نے رکھا ہے دو چمچ چھوٹے والے چائے والے سرسوں کا تیل اسے اچھے سے گرم کریں گے تو تیل کو بلکل دھوا دار گرم کرنا ہے جب اس میں سے دھوا نکلنے لگا تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہے کیونکہ تڑکے میں جب تک دھوا نہیں لگتا ہے تب تک مزا نہیں آتا ہے تو پھر میں دیکھیں تیل ہمارا بلکل اچھے سے ہو گیا ہے اور کرچی بھی جل چکی یعنی سمجھ جائے تیل ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کلونجی کچھ لوگ سے مگرین میں بولتے ہیں اور انگلیس میں اسے اونین چیٹ بولتے ہیں یہ ایک چمچ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ایمپورٹنچی وہ ہے ایک چمچ بولت کی ڈال کچھی والی اور یہ دھولی ہوئی ہے اور اس وہ اچھے سے تڑکنے دیں گے تو فرینڈ دوڑوں چیزیں ہماری خطرنا طریقے سے تڑک گئی ہے اب اس کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس کے پر اس طرح سے ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری امیزن سی چھتنی بن کر رہی ہو چکی ہے تو فرینڈ دیکھیں چھتنی کا جو ٹیکچر ہے کلر ہے اور یہ تڑکہ لگنے کے بعد جو چھتنی کی عمر ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور لمبے سبے تک خراب ہی نہیں ہوگی اس چھتنی کے ساتھ آپ کچھ بھی کھائیں گے آپ کو مزا جائے گا تو چلیے اب چھتنی ہماری ہو گئی ہے ریڈی اب چلتے ہیں اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں اور اسے سائیڈنے رکھ دیتے ہیں تو فرینڈ چھتنی کو سائیڈنے رکھ دیتے ہیں اور آٹے کو چیک کرتے ہیں آٹا ہمارا آپ تک پھول گیا ہوگا تو چلیے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں آٹا اچھے سے پھول گیا ہے اب ہم آٹے کو گون دیں گے اور اس میں جو ہوا بھر گئی ہے یعنی رکھنے کی وجہ سے یہ فلپی ہو گیا ہے اس کی ائر کو ہمیں دور کرنا ہے تو اس طرح سے کاؤنٹر پر رکھیں گے اور اسے ہم اس طرح سے مت لیں گے آگے سے پیچھے تو فرینڈ ایک سے دو بار کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اور یہ ہو چکا ہے ریڈی اب اس کو ہم کٹ کریں گے تو اس طرح سے ہم جیسے پوڑی کے لئے بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے سواری اس طرح سے اور اب اس کو ہم کٹ کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیں گے ایکوال اور اب ہم اس کو اپنے بڑتر میں واپس رکھنے گے پیچگیاں رکھ لیتے ہیں تو فرینڈ اب ہم ایک لیں گے اور اس کو اچھے سے گول کریں گے جیسے روٹی کے لئے کرتے ہیں اسی طرح کریں گے اور اب اسے ہم بے لیں گے بے لنا اس کو بلکل پتلا سا ہے اور اس کی ایک سیٹ تیار کر لیں گے جیسے پیٹی زیادہ کے لئے کرتے ہیں اسی طرح تو تھوڑا سا ہم اس میں آٹا لگا لیں گے چاول کا تاکی کرکورا ہو اور اب بے رنگ کی سہیتہ سے ہم اسے رول آؤٹ کریں گے تو چلیئے فٹا فٹ بے لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اسے بے لنا ہے تو فرینڈ اس طرح سے ہمیں اسے بے لینا ہے دیکھئے بلکل پتلا پتلا سیٹ تیار کرنا ہے تو دیکھئے تین سیٹیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں اور باقی بچیوں میں بات نہ بناوں گے پہلے سے بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک سیٹ لے لینے ہمیں اور دو سیٹوں کو ہم کھدارے کر دیں گے باقی بچی بات نہ بنائیں گے پہلے آپ کو بنانا بتائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ آئیل ایک چمچ آئیل ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے پھیلا لینا ہے آپ چاہے تو برسوں بھی پھیلا سکتے ہیں لیکن جب ہاتھوں سے کام ہوا جا رہا ہے تو برس وغیرہ کی ضرورت کیا ہے اور ہر گھر میں برس آبیلبر بھی نہیں ہوتا تو میں آپ کو سجیسن دوں گی ہاں سے آرام سے پھیلا گئے اور اس کے اوپر ہم یہ دوسری سیٹ اپنی کبر کریں گے جیسے ہم نے پہلے والا کیا تھا ایک چمچ آئیل ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے پھیلا لینا ہے تھوڑا سا سوکھا چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو آپ بیدا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری آخری سیٹ دیکھیں سیٹ کتنی پتلی ہے اس طرح سے آپ کے بھونی چاہیے اب ہمیں اس طرح سے جیسے ہم روٹی کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اسے کرنا ہے اور بلکل بیلن کو ہلکے ہاتھوں سے اور اسے برابر کر لینا ہے برابر کرنے سے مطلب یہ ہے کہیں سے اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ چپک بھی جائے گا ہو گیا یہ ریڈی اب ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئیل لینا ہے اس کو اچھے سے واپس سے گریز کر لینا ہے تو کل ملا کے چار چمچ آئیل لگ چکا ہے تھوڑا سا سوکھا چاول کا آٹا اور اس کو ہم رول آؤٹ کریں گے اس طرح سے رول کریں گے اور اس اس کو ہم اس طرح سے پرس کریں گے تاکہ کھولے نہ اور ہمیں اسے کٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کے کنارے کے سائد کو نکال لیں گے کیونکہ اونچی نیچی کہیں ہوگی تو وہ ہمیں برابر چاہیے اور اس طرح سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی کم تیل میں بنا کے دکھاؤں گی آپ چاہے تو اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں اور مونپالی بہت زیادہ ہلتی ہوتی ہے تو یہ وہ گہ ریڈی اور اب ہم اسے اس طرح سے لے لیں گے اور ایک لیں گے اسے اچھا سے گول کریں گے اور اس طرح سے پرس کریں گے اور اب اسے ہم بے لیں گے ہلکا سا بے لیں گے ہلکا سا نہیں پرس کرنا ہے بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس طرح سے پرس کرنا ہے تھوڑا سا اسے ہم بڑا کریں گے کیونکہ اتنے چھوٹے میں تو یہ سٹفنگ کو بننی پائیں گے اور سٹفنگ بھی اب تک تھنڈ ہو گئی ہوگی تو چلیے اب اسے چک کریں گے اور اس کے اندر فیل کریں گے تو یہ دیکھئے ہو چکا ہے ریڈی اب اسے فیل کرتے ہیں تو ہلکا ہلکا بیلن سے چلا رہا ہے اور اس طرح سے کرنے کے بعد اب اسے ہم فیل کریں گے تو فیل کرنے کے لئے آپ کو اسے اس طرح سے لینا ہے ہاتھیلیوں میں اور اب ہم کیا کریں گے ایک چمچ اس کے اندر سٹفنگ کو رکھیں گے جو ہماری موپلی کی تیار تھی وہ اچھے سے تھنڈ ہو گئی ہے اور اسے ہم اوپر کی طرح لک کریں گے دیکھئے اس طرح سے پرس کرتے ہوئے اچھے سے لک کر لیں گے اور اس طرح سے اسے ہم اوپر کی طرح اٹھاتے جائیں گے اور اس کی ٹوکڑی ٹائپ میں ریڈی کر لیں گے اس طرح سے اور یہ ہو گئی اس طرح سے دیکھئے اور اسے اچھے سے بند کر لینا ہے تو ساری ہم اسی طرح بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں تو فرینٹ اس طرح سے ریڈی کر لیں آپ اسے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور بڑے بڑے بھی بنا سکتے ہیں تاک کہ آپ لوگ کو سمجھانے میں آسانی ہو آپ کسی بھی سائج کے بنا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں گیس کی طرح آگے کا کام کرتے ہیں تو فرینٹ گیس کی طرف چلنے سے پہلے ہم نے ایک چلنی لے لی ہے اور اس طرح سے ہم اس پہ تھوڑا سا آئل ڈائنیں گے اور اسے ہم اس طرح سے گریز کر لیں گے تاکہ یہ چھپکے ہیں اور اب ہم اپنی تیار اس کے اندر رکھیں گے تھوڑی تھوڑی دوری پہ اور ساری اسی کی طرح ارجسٹ کر لیں گے اگر ایک بار میں ہو پا رہی تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دو بار میں کر سکتے ہیں تو چلیئے اس طرح سے ہم نے جب اس کا آئل لگا دیا تو اس چھپکے گی نہیں تو اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو فرین آگے ہیں گیس کی طرف اور ہم نے پین میں رکھا ہے پانی اس کے نیچے ہم نے رکھا ہے کٹوری اس کے اوپر ہم نے یہ چلی رکھ دیا ہے اب اسے ہم کور کریں گے تو اس طرح سے ہم کور کر کے اسے پانچ منٹ پکنے دیں گے اور پانچ منٹ بعد چیک کریں گے تب تک یہ اچھا سے سٹیم ہو جائے گا تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں آئیے اسے چیک کرتے ہیں تو بلکل آرام سے ہٹائیں گے کیونکہ کافی جل ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں پھر استعمال کریں گے تو پھر آگے ہیں گیس کی طرف اور یہ تھنڈا ہو رہا ہے پین لیں گے تو ایک چمز تیل بڑا بڑا ڈال دیں گے اور اسے اچھا سے ہیٹ کریں گے اور اسے بہت دارا ٹھنڈا نہیں کرنا اتنا ٹھنڈا کرنا کہ ہم اسے چھوڑ پا ہے تو دیکھیں اب اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو پھرینٹ تیل ہمارا گرم ہو گئے اب ہم یہ تیار اس کو لگا دیں گے تو پھرینٹ اس طرح سے سالے لگا دیں اب ہم اسے دھیمے دیوے فلیم پر پکنے دیں گے ایک سے دو مینٹ فیض کے بعد ٹھنڈ کریں گے تو پھرینٹ دو مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ہم ٹھنڈ کریں گے تو دیکھیں کتنا اچھا کلار آ چکا ہے اور اس طرح سے ہم اسے دوسرے سائد سے بھی کوپ کر لیں گے تو پھرارا سا کلار آ چکے ہیں بلکل ہائی فلیم پر نہیں پکانا ہے لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے اور اس طرح سے ٹھنڈ کر دیں گے بہت زیادہ کلار نہیں کریں گے تو چلیے خدا پر ٹرن کر دیتے ہیں اور دوسرے سائیڈ سے بھی ہم اسے ڈو مینٹ اور پکا لیں گے تو پھرینٹ آئیے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں دوسرے سائیڈ سے بھی اچھا سا کلار آ چکا ہے اور دونوں سائیڈ سے ہو گئے ہیں تو چلیے اب اسے سرف کرتے ہیں تو پھرینٹ بند کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا مومپولی کا بہت ہی امیزنگ سا ناستہ دیکھ لیں جس کا لکھ کتنا زیادہ خوبصورہ لگ رہا ہے اس چٹنی کی ساتھ اس ناستے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا تو آپ اسے جرور ٹرائے کرنا فسرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائی کر لینا ساتھ ہی نوع دکیشن کریں گے تاکہ آپ کو مائل لیٹ اس ویڈیو کی اپ ڈیٹ فیلے کی سب سے پہلے اور آپ چاہے تو اسے سٹیم کیے بھنا فرائی کر سکتے لیکن وہ انہیلڈی ہوگا اگر آپ ہیلڈی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کم سے کم وائل نے بنائیے تاکہ یہ بہت زیادہ تیشٹی ہونے کے ساتھ ہیلڈی بھی ہو اور یہ چٹنی آپ 10 سے 15 دن تک اسٹور کر سکتے تو دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا خیال لے کیے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے کہ آپ وہ اگلی رسپے کون سے دیکھنی ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لک آیا ہے بائی ان ٹیک کیار